دوستو جو بات باتوں سے نہیں سمجھائی جا سکتی واد ویوادوں سے نہیں سمجھائی جا سکتی وہ بات کہانیوں سے سمجھائی جا سکتی ہے اور اسی لیے آج کے ویڈیو میں لائے ہوں آپ کے لیے ایک اور پیاری سی کہانی یہ کہانی ہے ایک بھکاری کی کہانی یہ بھکاری روز جاتا تھا ریلوے سٹیشن کے اوپر اور ریلوے سٹیشن پہ جا کے بھیک مانگنے لگتا تھا اور کبھی کبھی جب ٹرین آ کے وہاں رکھتی تھی تو ٹرین کے ڈبے میں چڑھ جاتا تھا اور بھیک مانگنا شروع کرتا تھا اللہ کے نام پہ دے دے مجھے دے دے تیرے بچوں کی جلدی شادی ہوگی اور ایسے بہت ساری دعائیں بھی یہ ساتھ ساتھ دیتا تھا بہت سارے لوگوں سے بھیک مانگتے مانگتے ایک سیٹھ جی کے پاس پہنچا اور سیٹھ جی نے کہا سیٹھ جی اللہ کے نام پہ دے دیجے سیٹھ جی نے کہا یار دیکھ میں تو ویعاپاری ہوں اگر تُو مجھے کچھ دے سکتا ہے تو ہی میں تجھے کچھ دوں گا کیونکہ لینا دینا ہی میرا ویفسائی ہے میرا ویبحار ہے بینا تُو کچھ دیئے میں نہیں دے سکتا تجھے کچھ بھی بھیکاری نے کہا سیٹھ جی میں بھیکاری ہوں اگر میں کسی کو کچھ دے پاتا تو میں بھیک کیوں مانگتا سیٹھ جی نے کہا میں سمجھ سکتا ہوں لیکن پھر بھی تو کچھ تو دے سکتا ہوگا اور اگر تُو کچھ دینا نہیں چاہتا یا تیرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے تو I am sorry میں بھی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا بھیکاری جیسے تیسے ٹرین چل پڑی اور بھیکاری وہاں سے اتر گیا اور بھیکاری کو بڑا غصہ آیا بولا ایسا کیسا پاگل آدمی ہے بھیکاری کو بھیک مانگتے ہوئے بھی پوچھ رہا ہے کہ تو مجھے واپس کچھ دے اتنا بھی کوئی ویاپاری ہونا چاہیے یہ پیسے والے ہوتے ہی ایسے یہ پیسے والے ہوتے ہی خراب ہیں ایسے اس نے بہت ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں لانا شروع کر دیا اس دن بھیکاری کا من نہیں لگا اور وہ جلدی گھر چلا گیا اور اس کے مائنڈ میں یہی بات چلتی رہی وہ بہت غصہ ہوا اس بات کو لے کے اور رات بھر تک منتھن کرتا رہا لیکن بیچ ویچ میں کبھی کبھی اس کے مائنڈ میں خیال آیا کہ یار واسطہ ہوں میں میں نے کبھی کسی کو کچھ دیا ہی نہیں میں کیسا انسان ہوں میں کیسی زندگی چیئے رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو کچھ دیا ہی نہیں اور وہ سیٹ جی کہیں نہ کہیں صحیح بھی کہہ رہے تھے لیکن پھر بعد میں اس کے پاس خیال آتا ہے کہ بھگوان نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں میں تو بہت انلکی ہوں اور بھگوان نے جب مجھے کچھ نہیں دیا تو میں کیسے کسی کو دے سکتا ہوں ایسے وہ ترک بھی ترک اپنے آپ سے کر رہا تھا اپنے آپ کے مائنڈ میں کافی سارے ویچار چل رہے تھے انہی ویچاروں کے ساتھ رات کو اسے نیند آ گئی اور جب وہ صبح اٹھا تو پھر سے یہ ویچار چالو ہو گئے اور انہی ویچاروں کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے واپس سے ریلوے سٹیشن کے طرف بڑھ رہا تھا کیونکہ دوسرا دن شروع ہو چکا تھا اس کی بھیک مانگنے کی پرکریہ بھی چالو ہونے والی تھی جب وہ ریلوے سٹیشن کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس کو لیفٹ ہینڈ کی سائیڈ کی طرف ایک فولوں کا پودھا دکھائی دیا ہے اس پہ سندر سندر قریب دس سے بارہ فول لگے ہوئے تھے اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ یار ایک کام کر سکتے ہیں آج جو بھی بھیگ دے گا اس کو میں ایک فول دوں گا بھیکاری کو جیسے ہی آئیڈیا آیا اس کے چہرے پہ سمائل آئی وہ ترنت اس جاڑی کی طرف بھاگا اس نے تھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ سارے فول توڑے اور بہت خوشی کے ساتھ وہ ریلوے سٹیشن کے پاس گیا اور بھیگ مانگنا شروع کیا آج اس کو جس نے بھی بھیگ دی اس نے اس کو فول دیا آج اس کو جس نے بھی بھیگ دی اس نے اس کو فول دیا اس کو بھیڑ مڑنے لگی اس بھیکاری کو دیکھنے کے لیے جو کی بھیگ دینے پہ فول دیتا ہے اور اس بھیکاری کی چرچہ کافی لوگوں کے دوارہ کی جانے لگی جو یاتری ریگولر وہاں سے اپ این ڈاؤن کرتے تھے ان کو بھی پتہ لگنے لگا ایک دن یہ بھیکاری پھر سے ٹرین رکی ٹرین کے اندر چڑھا بھیگ مانگ رہا تھا اسے پھر سے وہ ہی سیڈ جی دکھائی دیئے اس باروں مسکراتا ہوا ہے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ سیڈ جی کے پاس گیا ہے سیڈ جی آپ نے اس دن کہا تھا کہ تُو مجھے کچھ دے گا تو میں تجھے کچھ دوں گا آج میرے پاک آپ کو دینے کے لیے یہ فول ہے یہ فول لیجئے آج تو آپ کو بھیگ دینا ہی پڑے گا سیڈ جی ہسے مسکرائے دس روپے کا نوٹ اپنی جیب سے نکالا اس بھیکاری کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولے ارے بھائی ارے تُو تو میری طرف ویاپاری بن گیا بھیکاری کو سمجھ نہیں آئی بات کیا ہوئی اور اتنی دیر میں ٹرین چلنے لگی بھیکاری کو اترنا پڑا لیکن بھیکاری کے مائنڈ میں سیڈ جی کی یہ بات ارے تُو تو ویاپاری بن گیا ارے تُو تو میری طرف ویاپاری بن گیا یہ بات پورے ذہن میں اتر گئی اور وہ بڑا خوش ہوا اور بہت سوچنے لگا اس کے اوپر ارے ویاپاری بن گیا کوئی مجھے پیسہ دے رہا ہے میں فول دے رہا ہوں کوئی پیسہ دے رہا ہے میں فول دے رہا ہوں دوستو تین سال بعد دو ویاکتی سوٹ بوٹ پہنے پھر سے ریلوے سٹیشن پہ کھڑے تھے ایک نے دوسرے سے پوچھا پہچانا دوسرے نے کہا نہیں سیڈ جی میں وہ ہی بھیکاری ہوں جسے پہلی بار آپ نے کہا تھا تُو کچھ دے تو میں تجھے کچھ دوں گا اور دوسری بار جب ہم ملے تب آپ نے کہا ارے تُو تو میری طرح ویاپاری بن گیا سیڈ جی میں وہ ہی بھیکاری ہوں اور آج سٹی کا سب سے بڑا فولوں کا ویاپاری ہوں اور credit goes to you سر دوستو کہانی کا سارانش سارانش یہ ہے کہ آپ اگر کسی انسان کو ایک پاور فل اڈوائز دے سکے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ کسی انسان کو پیار کے دو شبد کہہ سکیں تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے اگر کسی انسان کو مسیبت کے سمیہ گلے سے لگا سکیں تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے اگر کسی انسان کو دکھ کے سمیہ میں اس کا ہاتھ پکڑ سکیں تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے آپ میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں کچھ دے نہیں سکتا دوستو ایسا کبھی کوئی موقع نہیں ہے جب آپ کچھ دے نہیں سکتے دوستو اگر بھیک نہیں دینی ہے تو سیکھ تو دے ہی سکتے ہو am I right or wrong کیونکہ بھیک نہیں تو کم سے کم سیکھ دے سکتے ہو دوستو دینا اگر انسان چاہے تو اور کچھ نہیں تو ایک جگہ بیٹھ کے دعائیں تو دے سکتے ہو آپ بھارت اور کشمیر کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں اور کشمیر کے بارے میں بات کر کے اگر آپ ہنسا کی بات کر رہے ہیں بار بار آپ یا آپ کہہ رہے ہیں پاکستان ایسا یا افغانستان ایسا یا militants ایسے اس سے تو آپ کچھ solution کر نہیں رہے ایسی کشمیریوں کو دعا تو دے سکتے ہو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جھگڑا کر رہے ہیں یا کئی لوگ برے ہیں یا کئی لوگ فسے ہوئے ہیں یا hospital میں جا رہے ہیں آپ ان کے پاس جا کے بہت negative ہو جاتے ہو یا سوچتے ہو اے بھگوان ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو آپ کی اس negative feeling سے آپ کیا اس انسان کو کچھ دے پا رہے ہو آپ اس کو یہ احساس دلا رہے ہو کی بیچارہ ہے بستر پہ پڑا ہے دوستو یہ احساس دلانی کی جگہ ہے کیا آپ اسے ایک اچھی smile دے سکتے ہو کیا آپ اسے دعائیں دے سکتے ہو کیا آپ اس کے لئے پرارتھنا کر سکتے ہو کر سکتے ہو دوستو یہ بیچارگی والا بھاؤ اگر آپ کے کارن کسی کے مند میں آتا ہے تو آپ اس کا بھلا نہیں کر رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں اسے اور مایوس کر رہے ہیں am i right or wrong دوستو دوستو میں تو یہ کی چیز کہوں گا کسی کو ایک smile دینے سے ہو سکتا اس کے اندر اتنا ہنسلہ آ جائے کہ وہ انسان اس دن کچھ بھی کر جائے کیونکہ میرا تو اکثر یہ experience رہا ہے کئی بار میں واتس اپ وغیرے پر کچھ شیئر کر دیتا ہوں کچھ میں پڑھتا ہوں تو کچھ شیئر کر دیتا ہوں اور کئی لوگوں کا یہ feedback آتا ہے کہ سر آپ کو کیسے پتا کہ آج کے دن مجھے اسی message کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ کام کرنا شروع کروں گا یا آج سے میں زندگی اسی طرح سے جیوں گا دوستو تھوڑے time پہلے مجھے ایک call آیا اور ایک call تھا میری ایک student کا جس نے مجھے کہا اپنجی ایک دن آپ نے کہا تھا کہ جیو یا مرو جو بھی کرو کمال کا کرو بس یہ ایک چھوٹی سی بات میرے دل میں اتر گئی اور اس دن سے میں نے بہت کچھ بڑا کرنا شروع کر دیا اور آج میں بن چکی ہوں ایک بہت بڑی author یہ لڑکی یہ سفورتی سارے میری بہت پیاری سی student دوستو کونسی چیز کس کو بدل دے you never know دوستو کونسی چیز کسے کس اونچائی پہ لے جائے you never know لیکن لوگ جب دینے کی بات آتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو لوگوں کو لگتا oh my god میں کیسے دوں میں تو دے نہیں سکتا ارے کوئی بات نہیں یا don't feel bad دعائیں دینا شروع کر smile دینا شروع کر تو دوستو دینا چاہے کوئی انسان تو بہت کچھ دے سکتا ہے بس آپ سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کیا آپ دل سے دینا چاہتے ہیں تو دوستو دینا کا کارکرم شروع کیجئے جہاں ہے وہاں سے دینا شروع کیجئے random acts of kindness کا ایک assignment آپ کو اس ویڈیو میں دیتا ہوں random acts of kindness مطلب جہاں جو مل جائے اس کے ساتھ randomly kindness اپنے اس کو شروعات کیجئے جیسے کی مان لیجئے کسی دن آپ چائے بنا رہے ہیں تو ایک دن اپنی society کے watchman کو بھی invite کر لیجئے چائے پہ یا رات کو اگر کوئی watchman duty دے رہا ہے سردی کے دن ہے یا بہت گرمی کے دن ہے تو اسے تھنڈا یا گرم رات کے time جا کے ایک بھار پکڑا دیجئے اگر کوئی صفائی کرنے والا ہے تو ایک دن اسے کہیے آپ بیٹھئے آج میں آپ کی جگہ پندرہ منٹ صفائی کرتا ہوں دوستو یہ random act of kindness دیرے دیرے ایک بہت ہی پیاری سی خوشی ان لوگوں کو دیں گے ان کو جینے کی امید دیں گے نہیں تو آج کئی لوگ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے ہیں and اس کے کارن ان کے mind میں من میں ہین بھاؤنا آجاتی ہے کئی بار ان کے mind میں یہ بھاؤنا آجاتی ہے کہ پیسے والے لوگوں کے پاس دل نہیں ہوتا دوستو اگر آپ پیسے والے ہیں تو یہ دل دکھائیے اور اگر آپ پیسے والے نہیں ہیں تو بھی یہ دل دکھائیے کیونکہ اس دنیا میں ہمیں پیسہ بھی چاہیے ہمیں لکجوری بھی چاہیے لیکن ان سب سے پہلے ہمیں سب سے زیادہ ضروری جو ہے یا سب سے زیادہ جو چاہیے وہ ہے پیار اور جس انسان کو بہت پیار ملتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو بیسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی انسان زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیے اگر آپ نے دیا تو ہزاروں لوگ دینا شروع کریں گے سو دوستو دیجئے 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 دیتے رہیے اور میں بھی ان ویڈیوز کے مادہم سے آپ لوگوں کو یہ سندیش یا اور بھی پیارے پیارے سندیش دیتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلاوڑ ہو آپ تک یہ سوچ نہ مل سکے دوستو زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے پہلا سٹیپ اٹھائیے دینے کے لیے Thank you so much God bless you